تو اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں ہریدوار میں اس وقت ترپن کا کارکم چل رہا ہے ہر کی پونی پر بھگوان شیف کے نگری میں دور دور سے بہاں پر وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے اپنے اس پراکرتک آپدہ میں مارے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ دیو بھومی میں ماتم کا ایک مہینہ آج پورا ہو رہا ہے آج یعنی کی سولہ جون وہ دن تھا جب پراکرتک سیلاپ کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا اور ترہ کھنڈ میں اس وقت ویرانی والے ستی دیکھے جا رہے ہیں کہ داد دھام سے لے کر بدوینات ہر جگہ صرف اور صرف تباہی کا ہی منظر اور ان سب کے بیچ اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں دو تصویریں ایک طرف وہ پراکرتک آپدہ جو رہ رہ کر آنکھوں میں آنسو لا دیتی ہے اور دوسری طرف ہر دوار میں اس وقت چل رہا ہے ترپڑ کا کارکرم سیدھے رکھ کریں گے ہر دوار کا ہی جہاں سے منموہن ہمارے سمباد داتا جوڑ چکے ہیں منموہن کس طرح کی تصویریں ہمارے درشکوں کو آپ دیکھائیں گے اور ترپڑ کا کارکرم شروع کیا جا چکا ہے فلحال کیا کچھ چل رہا ہے بہاں پر جی بلکل سترہ میں آپ کو بتاؤں آج بہا ایک مہینہ ہو گیا جیسے کہ آپ نے درشکوں کو بتایا اور جو کارکرم ہے شتہان جلی صبح اس کے بعد ہونی ہے آپ دیکھیں کہ ترپڑ کا کارکرم ایک طریقے سے شروع ہو گیا ہے ہری دوار ایک طریقے سے موکش کی نگری ہے موکش پانے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں اور جو لوگ مارے جاتے ہوتے ہیں ان کی اسیوں کا وسردن یہاں ہوتا ہے جو لوگ کدارنات کی یاکرہ میں گئے تھے جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو ایک طریقے سے مان لیا گیا ہے کہ وہ عمرت ہو گئے ہیں امرت خوشت ایک طریقے سے سرکار نے تو نہیں کیا ہے لیکن یہ جو شردانجلی صبح ہے یہ جو ترپڑ کا کاریہ چل رہا ہے اور اس ترپڑ کے کاریے میں جو کیندری منتری حریش راوت ہے جو بڑی گڑوال اترہ گڑ کے سانسر جہسر پال مہراج ہیں اس میں جو ہے امرتہ راوت جو پریٹان منتری ہیں بطرینات کی دارنات منتر سمیتی کے عجیف گڑی شکردیال ہیں بطرینات کی دارنات منتر سمیتی کے سی او بلدیو سنگھ یہاں پر موجود ہے بطرینات کی دارنات منتر سمیتی کے سی او بریش پتادکاری بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ ایک طریقے سے ایک ایسا شائن ہے جو یہ بتایا ہے کہ نشی طرف سے بلے ہی سرکار میں آفتہ میں لاپتہ ہوئے لوگوں کو مرد ہوشک نہیں کیا ہو لیکن یہ تمام لوگیں مان چکے ہیں کہ آفتہ میں جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بہت ہوئی ہے اس پر ست سے میں نے خود یہ سوال ستبال مہراج سے کیا کہ کیا ملکہ منتری جو ابھی تب مرد ہوشک نہیں کر رہے ہیں اس لئے وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں تو ستبال مہراج مکہ منتری کی بابت سے کھوڑا سا ناراض دیکھے اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں وہ مکہ منتری سے بات کریں گے اور مکہ منتری سے کہیں گے کہ جو جو اس آفتہ میں لاپتہ ہوئے تھے ان کو مرد ہوشک کیا جائیں کیونکہ ان کی جو پینشن ہے ان کی جو پینک کی جو اسکتی ہوگی ان کی جو ایلائی سی ہوگی وہ تمام جو چیزیں ہوگی وہ جو ہے تفتہ کو پرکریا پوری نہیں ہوئے گی اس لئے ان کو مرد ہوشک کرنا بہت ستبالی اور مکہ منتری سے اس بارے میں بات کی جائے گی لیکن فیلال آپ دیکھنا ہے کہ ہر کی پیڑی کے بالکل پاس کا یہ نجالہ ہے ہر کی پیڑی کے قندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس جو ہے ترپنڈ کا قارئر شروع ہو جتا ہے پندرہ قامل اس قارئر کو انجام دے رہے ہیں ابھی پوجہ چل رہی ہے اور پوجہ کے بعد جو ہے یہاں پر اون کا قارئر کیا جائے گا ہون میں کافی دیر لگتی ہے ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہندو دھاروں میں جو مائلیتہ ہے اس میں ہون کی پوری بھیدی ہے پوری بھکریہ ہے تین بھٹے کا سمیں لگے گا تو بارہ بجے کے آس پاس یہ کارئر کرنگ لگ بک شروع ہو رہا ہے لگ بک تین بجے کے آس پاس ہون کی بھکریہ پوری ہوگی اس کے بعد یہ تمام لوگ جو ہے شتھانجلی سبھا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیڑ ہے بجرینات کی دارنات مندل سمیتی کے پتہ دیکھاری ہیں سرکار کے جو پنڈے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سرکار کے کئی آدھیکاری یہاں پر موجود ہیں اور یہ سرکار کا ساری اچھل مانگ ہے بلکل روم دیکھ پا رہے ہیں دور دور سے بہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں میں تمام ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں اب تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے بہرحال آپ کی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی ہوگی کیا امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں کیونکہ جو ساڑھے پانچ ہزار لوگ لاپتہ ہیں انہیں ابھی تک مرت گھوشت نہیں کیا ہے سرکار نے تو کیا یہ لوگ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا چمتار آگے آنے والے دنوں میں ہو جائے کہ جو اپنے لاپتہ ہیں وہ واپس آجا ہے ان کے گھروں میں چترا ہاں یہ بہت ایک بھاواتمت سوال ہے کیونکہ جن لوگوں کے اپنے تھوئے ہیں اس آفزہ میں وہ نشید رکھ سے دلیس بازے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے جو اپنے کہیں پر تھوئے ہوئے ہیں وہ واپس بھر آجا ہے اور وہ آجا کوئی بہت ایمپورٹن نہیں ہے لائف میں کسی بھی طریقے سے جو ان کے اپنے ہیں پریجن ہیں وہ واپس آجا ہے لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو بستیتی کنانات میں دیکھی گئی ہے جو بستیتی کنانات میں دیکھی گئی ہے اس میں سے جتنے لوگ بچ کر آگئے ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہے